جو پچھلے پندرہ بیس سال کے خلاف دہشتگردی کے جنگ میں ہمارے افواج نے جو شادتیں دیں یہاں پہ تھری سٹار جنرل شہید ہوئے ہیں تھری سٹار جنرل کے اقلوتے بچے جو ہے شہید ہوئے ہیں اگر آپ کو یاد ہوگا پریڈ لین کی جو مسجد میں جب اٹیک ہوا تھا یہاں پہ ٹو سٹار جنرل شہید ہوئے ہیں یہاں پہ برگیڈیر شہید ہوئے ہیں یہاں پہ جوان ہمارے جو ہے لا تعداد شہید ہوئے ہیں اب بھی ریسنٹلی بھی ریسنٹلی جو ہیلیکاوٹر کا جو حادثہ ہوا جس میں شادتیں جو ہیں وہ تھری سٹار ٹو سٹار برگیڈیر اور دوسرے عودے دار جو ہے ہماری افواج کے جو ہے شہید ہوئے ایک شہادتوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے ہماری تاریخ میں جہاں جہاں بھی ملک کو ضرورت پڑی تحفظ کی سلاب آیا ہوا ہے آج بھی ہماری افواج جو ہے اس میں خراول دستے کا جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہیں ایسے ایسے علاقے ہیں جہاں پہ سویلین جو ہے پاپولیشن کی امداد کی نہیں جا سکتی وہاں پہ ہماری افواج پہنچ رہی ہیں سارے کے سارے وسائل انہوں نے کمیٹ کی ہوئے ہیں اور یہ شخص ہے وائد شخص ہے سارے پاکستان میں جس کو اپنے اقتضاء کی جو ہے حوض جو ہے بیٹھنے نہیں دیکھے وہ جلسے کر رہا ہے ہیلیکاپٹر جو ہے وہ اس کے استعمال میں رہتے ہیں پانچ منچ گھنٹے لوگ جو ہے پتھروں پہ کھڑے ہو کے انتظار کرتے رہتے ہیں اور الٹی میٹ جاتے ہیں لوگ لیکن ان کی مدد کو کوئی نہیں آتا اس شخص اس سے اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس شخص کا صرف اور صرف کمیٹمنٹ جو ہے اپنی ذاتی اقتدار کی حوض کے ساتھ ہے کسی اور کے ساتھ نہیں ہے اس کی اپنے خون کے ساتھ حوض جو ہے کمیٹمنٹ کوئی نہیں ہے ایسے شخص جو ہے اس ملک کے لیے اس ملکی سلامتی کے لیے خطرہ بان چکے ہیں کوئی شخص آئی ایم ایف کا ایگرمنٹ کا فائنل ہونا جو ہے روکا جا سکتا ہے کچھ سیاستدان جو ہے وہ لکھیں گے لیٹر لکھیں گے سیاستدان جو ہے وہ روکنے کی کوشش کریں گے تاکہ پاکستان دیوال پاکستان دیوالیاں ہو جائیں اسی پلیٹ فورم پہ کہا تھا کہ جب سے ہم نے اور ہمارے ہمسائے نے ایٹمی قوت جو ہے وہ اٹین کی ہے ان کی پرارٹی یہ ہے کہ ہمیں اکنومکلی تباہ کیا جائے اور وہ اکنومکلی تباہ کرنے کے لیے جو عالا کار بن رہے ہیں وہ پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی کی قیادت اور امران خان بن رہے ہیں کال انہوں نے فوج کی قیادت میں جو لوگ ہیں فوج کی جو ٹاپ ہے جو کریم ہے ہماری جو تیسی سپینتی سال کے کیریئر کے بعد مچور ہو کے اوپر آتی ہے جس میں سے ہمارا چیف اپوائنٹ ہوتا ہے سپاہ سالار اپوائنٹ ہوتا ہے اس کو اٹیک کی ہے اس کے مطلق ڈاؤٹ کریئٹ کرنے کی کوشش کی ہے یہ پروسس ابھی دو مہینے ڈھائی مہینے دور ہے بلکہ تین مہینے ستمبر اکتوبر نومبر پورے تقریباً تین مہینے باقی ہیں اس کو جلسوں کا موضوع بیعث بنانا جلسوں کی تقریر کا بنانا جو ہے موضوع بنانا میں سمعتوں کے لیے کوئی پاکستان کے ساتھ جو ہے دوستی نہیں ہے پاکستان کے ساتھ دشمنی ہے اپنے مفادات کے لیے جو ہے اس صدارے کو جو ہے اس کام میں نہ کسی ٹھائیں سیاستدانوں کو اپنا مفادات جو ہے یا اپنے اقتدار کی جنگ جو ہے اپنی سیاسی جنگیں جو ہے سیاسی میدان کے اندر نپٹانے چاہیے کچھ ہزاروں کا جو ہے تقدس جو ہے وہ پاکستان کی سلامتی کے ساتھ منسلک ہے اس کا رشتہ ہے پاکستان کی سلامتی کے ساتھ اس رشتے کو خدارہ کمزور نہ کریں اس رشتے پہ خدارہ سوالیہ نشان نہ بنائیں پاکستان میں کئی آرمی چیز جو ہے پچھلے پچھتر سال میں اپوائنٹ ہوئے ان کو کسی نے کانٹرو برشل نہیں بنائے یہ پہلی دفعہ کہ عمران خان اس پراسس کو کانٹرو برشل بنانے کی کوشش کر رہا ہے کہ تاکہ وہ کل جو ہے کوئی شور مچا سکے یہ باتیں جو انہوں نے کل کی ہیں یہ وطن دوستی کی باتیں نہیں ہیں یہ وطن دشمنی کی باتیں ہیں یہ باتیں جو ہیں یہ پاکستان کے مفادات کی باتیں نہیں ہیں پاکستان کے مفادات کی نقصان کی باتیں ہیں چاہے وہ ایکانومی کے خلاف سٹیٹمنٹیں دیں یا پاکستان کے دیوالیاں ہونے کے لیے تغدو کریں بین اور تمامی مالی اداروں کو اپروچ کریں یا پاکستان کی افواج کی قیادت کو جو ہے کسی کانٹروورسی میں گسیٹیں میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بدترین جو ہے بطن دشمنی نہیں ہو سکتی ہمارے لینے لیل بلال آپ اسے سوال مرحان صاحب دھلیاں لیل سے میرے کوئش ہوئی ہے کہ ابھی جو خان صاحب کی سیڈنر تھی توڑا تھوڑا سا ہون سے رہتی ہے جو آپ نے بات کی ہے خان صاحب کی بوت کو حالے سے بڑی کہنے میں بات ہے کہ کرٹیسیزم جو ہے اپنے برشی کیا ہے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک کے اندر اس حوالے سے ہی تاریخ ہے آپ کی اپنی پارلیمنٹ کے اندر سپیچز قیاد صادق صاحب کی سپیچز کی ایک ماہ پہلے ملیم نواز صاحب نے کہا کہ آدمی چیپ ادار منا جائی جو میٹی اپس ہی ہوئی تھی اس کے اندر جو نواز شاپسی تقریب یوسف رضا دلانی صاحب کی تقریب ہیں اسامہ روز آدم کو بیزا کس نے لیا تھا پھر اس کے بعد آسف علی دلتالی صاحب کہ ہم اس کے رکھتے ہیں آپ دین سال کی جاتے ہیں اور ابھی جیسے ہوں نے ایک سٹنگ ریفٹن جنرل کے بارے میں کہا ہے وہ کھڑے نئے دینے ہو گئے تو اس کے اوپر آپ کو میں 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 دیکھیں میں 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 سب سے پہلے جو آپ نے سوال کی ہے میں اپنا جواب دیتا ہوں جس میں میری تقریر کا آپ نے حوالہ دیا ہے میں نے اس کا جواب پہلے بھی دی دیا اس وقت آرمی چیف جو تھا پاکستان کا سیاسی راہنما بھی تھا پریزیڈنٹ تھا اور چیف ایگزیکٹیف تھا وہ وردی پین کے جلسے اڈریس کرتا تھا آپ کو یاد ہوگا میں اگر غلط کہوں تو مجھے پلیس ٹوک دیجئے گا میری تسی کر دیجئے گا جب ایک آدارے کا سرورا جو ہے سیاست کر رہا ہو سیاسی پارٹیوں بنا رہا ہو سیاسی پارٹیوں کی قیادت کر رہا ہو ہارڈ ڈال کے جو ہے یادگار پاکستان کے اوپر میاظر صاحب کے ساتھ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے جلسہ کیا تھا یاد ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میں نے جو کیا اس ایک سیاسی پارٹی یا ایک سیاسی قیادت کی مخالفت تھی میری یہ دعا ہے اور میری دعا دعا ہے جتنی بھی عمر باقی ہے کہ پاکستان کی افواج کو جو ہے سیاست سے دور رہنا چاہیے اور میرا خیال ہے کہ جب عمران خان ان کے لیے نیوٹرل کا لفظ استعمال کرتا ہے تو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ پاکستان کی جو ہے جب وہ روتا ہے اس بات پہ یہ نیوٹرل کیوں ہو گئے ہیں تو اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ واقعی نیوٹرل ہو گئے ہوئے ہیں واقعی غیر جانبدار ہو گئے ہوئے ہیں اور جو کتاب کہتی ہے جو حلف کہتا ہے اس کے مطابق جو ہے ان کا رول جو ہے آگیا ہے اور میری دعا بھی ہے میری بصیت وزیر دفاع جو ہے یہ تقدم بھی ہوگی کہ ان کا رول یہی رہے ان کا رول غیر سیاسی رہے تاکہ پاکستان میں جو ہے باقی ادارے جو ہیں جو سیاسی ادارے جو ہیں وہ آہ تقویت پکڑ سکیں باقی لوگوں کا جو آپ نے ریفرنس دی ہے وہ ہمیشہ جو ہے اس حوالے سے آتا رہا ہے کہ جب برملا جو ہے یا ایک کھلی کھلی مداخلے جب ہوتی رہی ہے تو سیاستدان جو ہے اس کا اس کے بیانات دیتے رہے ہیں اس میں کوئی انکاری انکار کرنے والی بات نہیں ہے دیتے رہے ہیں لیکن آج جب خود عمران خان کہتا ہے نیوٹرل ہے میں نہیں میں تو کہتا ہی کہتا ہوں لیکن اس بات میں وہ بھی کہتے ہیں کہ نیوٹرل ہے جب وہ بھی کہتے ہیں نیوٹرل ہے میں بھی کہتا ہوں نیوٹرل ہے تو اس وقت کوئی جواز نہیں رہ جاتا کہ اس ادارے کو اٹیک کیا جاتا ہے جب وہ ادارہ نیوٹرل ہے اس کی قیادت نیوٹرل ہے وہ اپنے حلف کی پاسداری کرتے ہیں ہمیں ان کا عزت کرنی چاہیے اعترام کرنا چاہیے تقریم کرنی چاہیے توقیر کرنی چاہیے میرا خیال ہے میں نے آپ کا جواب جائے کامپریہنسیو دینے کی کم از کم کوشش ضرور کی ہے عمران خان کے خلاف آنے والے میں لمبی قانونی کاروائی ہونے والی ہیں کچھ شروع ہو جائیں گی اور لیکن ایک بات میں آپ کے سوال میں کہ ہم خدا خاستہ خدا خاستہ کے نجائز نہیں کریں گے ککڈپ کیسز نہیں بنائیں گے جو نواز شریف کے ساتھ ہوا وہ نہیں کریں گے ہم جو ہیں اپنے بدترین مخالفوں کے خلاف بھی جو قانون اور قائدے اور آئین کے مطابق جو ہیں کاروائی کریں گے کسی طرح جس میں ذرا سے بھی ذاتی انا کی یا ذاتی بدلے کی یا ذاتی کسی نفرت کی جو ہے آہ کوئی شائبہ بھی ہو انشاءاللہ تلقت ہی طور پہ نہیں ہو آہ لہیق صاحب اے آ بائن سے خیجہ صاحب آپ نے جیسے کے میں بتایا اپنی ذکر کیا ہے کہ اس کے اوپر کاروائی ہو گیا مگر کوئی ذاتی انار نہیں ہو گئی مطلب یہ کاروائی کس جوئیت کی ہو گیتی ہے تھوڑا اوپر روشنی ڈالے لیکن میں میں قانونی اس کو ارزامن کریں کہ یہ پروسیکیوٹ ہو سکتے ہیں نہیں ہو سکتے پروسیکیوٹ ہو سکتے ہیں اس کا کیا ریزلٹ نکلے گا تو یہ سارے اس کے قانونی پہلو دیکھ کے تو یہ کاروائی کی جائے گی انشاءاللہ تلال دیکھیں آٹھ سال انتظار ہم نے کیا آلٹی میٹلی ریزلٹ جو نکلا ہے نا فورن فنڈنگ والے کیس کا اور ریزلٹ میں جو ہے جو انکشافات ہوئے ہیں اور اس کے بعد جو انویسٹیکیشن اس وقت حکومت کر رہی ہے اس میں مزید انکشافات ہو رہے ہیں کل کل اور پرسوں میڈیا میں یہ ساری باتیں میڈیا کی زینت بھی بنی ہوئی تھی اس میں یہ ساری باتیں جو ہے سامنے آئی ہیں کہ یہ ساری it is not only limited to foreign funding case بلکہ اور بے بے شمار ایسے مالی بے ذابطگیاں یا غیر قانونی کام ہوئے ہوئے ہیں جن میں directly جو ہے وہ ملوث ہیں میں اس کی تفصیل میں اس وقت نہیں جانا چاہتا تاکہ وہ وہ ایک شکل اختیار کر کے قانونی شکل اختیار کر کے آپ کے سامنے آ جائیں آ میں اس پہ preemptively کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے کوئی قانونی یہ جو ہے اس کی jeopardize ہو اردو میں کر لیں اندر ہم دیکھتا ہے اچھا میں چلا ہم انگریزی میں کر لیں میں بھی کوش کروں گا انگریزی میں جواب دے گا سر the purpose of this question is کہ کیا آپ as different minister prime minister کا advice کریں گی کہ وہ یہ national disaster movement council اور national security council کا اجلاس مشرکہ بنائے کہ جو floods کے identity ہیں یہ بھر passing day کے ساتھ پڑھتے جانے ہیں 45% crop land ہماری group چاہی ہے ہمارے پاس next season کی crop کا جو ہے انہا خریف کیلئے ہمارے پاس land available ہوئی تاہاں آج ہوگا تاکہ یہ کوئی نیشنل goal optimization approach دیکھیں میرا خیال ہے the question you have raised is very much pertinent but i just wanted to limit my discourse with you just on what Imran Khan said yesterday but considering the situation this is a very relevant question we'll definitely be you know consulting with all concerned institutions and individuals to prepare a national strategy to counter the floods which are still there and the post flood situation also which can result in famine or food inflation definitely it will be a huge task and a huge you know tragedy i would say but we'll inshallah counter it and we'll definitely appeal to the international community also to come and help pakistan because pakistan is a country which has only one percent of emissions the contributions in emissions is only one percent that's what pakistan is concerned but pakistan is the fifth country in that table which is you know suffering the effects of climate change and glaciers in our north we have the highest number of glaciers in the world which are melting fast and this type of disasters پاکستان کا ملک ہے ہمیں سنڈالے کے سانے ملکے اور پاکستان کا ماکستان رسول casi ہے ہمیں گточنے کی صرف thanری جنگی ہیں تو ساتھے ہیں جب اسی کو ساتھوں کے ساتھ ساتھیں۔ جب اس حمل کو ساتھیں گریشت کے ساتھیں. and obviously the cultivation and the agriculture and other matters in the areas where which are flood affected. آپ کیا سمجھتے ہیں کیا کس چیز کا آغاز ہوئے ہیں کل جو عمران خان کی طرف سے جو آدمی چیف کے حوالے سے آپ لیٹ آئے ہیں میں نے اس کے مطالب بڑی کمپری آئے ہیں صرف گفتگی ہے تو خواہد صاحب یہ کہ جو آدمی چیف کے حوالے سے جو اپنا وریٹ ہیں کافی زیادہ ہے عمران خان تو ایک تو چیز آگئی ہے کہ پریڈیو نے مل کر جو ہے اس کا خیصہ کرنا ہے تو کیا عمران خان کو بھی تو کوئی لوپ نہیں لیے جائے گا اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان پانچھے اوہی دواروں میں سے کوئی عمران خان صاحب کوئی فیبرٹ ہے جس کو دیکھیں میں یہ بات جو ہے آپ بھی میرا حال ہے تھوڑا سا اس پہ اتراز کریں اتراز سے میرا مطلب ہے کیرفل رہے ہیں اتراز نہیں اتراز تو یہ اس کو پبلک ڈسکورس کا صنعہ بنائیں یہ پرائن میسٹر کا پرراغٹیو ہے پرائن میسٹر دیفنیٹی حکومت سے مشورہ کر کے جو ہے وہ اس کا فیصلہ کریں گے لیکن بنیادی طور پر اس کا مشورہ جو ہے وہ پاکستان کی افواج یا پاکستان آرمی کا چیز جو ہے پاکستان آرمی کا مشورہ جو ہے وہ میرا خیال ہے وہ اولین ترچی ہو تینکی اے توسیوں نہ کو پتا کر لو میرا دے رابطہ نہیں ہے گونا پاکستان آرمی کا چیز جو ہے سر جیسے جیسے آپ نے سر بھی ذکر کیا تھا کہ انڈو پاکستان ریلیشن ہے جس کو کافی ٹیمیز کیا لیا ہے جس ٹرین کیا لیا ہے تو میں یہ سر بھی ابھی تو فرٹ بھی آیا ہے تو میں گائی رہتی ایک جیوکرافی لی تو کنڈیشن میں پاکستانی ریلیشن ہے تو اس قیاس سے میرے خیال میں تو انڈیا کے ساتھ ہمیں اپنے بلکل آپ درست کہہ رہے ہیں کہ اچھے ریلیشنشپ ہونے چاہیے اس سے کسی کو انکار نہیں ہے لیکن ان سے اچھے کرنے کے کے لیے کچھ ہمیں رکاوٹیں عبور کرنی پڑے نہیں ان رکاوٹوں کی موجودگی میں انڈیا کے ساتھ جو ہے ریلیشنشپ جو ہے کس طرح اچھے ہو سکتے ہیں آپ دیکھ لیں اس وقت جو فلیش پوائنٹس ہیں دنیا کے اندر جو ہیں جہاں پہ ظلم ہو رہا ہے فلسطین کشمیر اور انڈیا کے اندر جو مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یا برما میں روہنگیہ کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے تو یہ how can you just ignore these tragedies which are actually recurring جو unfold ہر روز نئے طریقے سے unfold ہو رہی ہیں کشمیر کے اندر کشمیر میں اس وقت میرے حالے ساڑھے گیارہ سو بارہ سو دن کا lockdown ہوا ہے اور ان لوگوں کی جرت کو سلام کریں رات کو ہم نے میک جیتا ہے انہوں نے سارے سیری نگر میں اور سارے مقبولہ کشمیر میں آتش بازی ہوئی ہے اور پاکستان کے جھنڈے انہوں نے لڑائے ہیں کتنا ہم اتنی محبت کا اظہار کرتے ہیں کشمیر کے ساتھ ہم تو یہاں پہ چار بندے نہیں کٹھے ہوتے جب جس انساللیڈیٹری دے ہوتا ہے ان کا دیکھیں جورت دیکھیں ان کی کہ ان کو رات کو انہوں نے آتش بازی کیا اور جھنڈے پاکستان کے لئے آگے بازاروں میں اور گلیوں میں نکلے ہوئے تھے کشمیری جو اس صورت میں آپ سمجھ سکتے ہیں ہم وہ بیریکیڈ جو ہے عبور کر سکتے ہیں اللہ کرے اس قسم کی کوئی سیچویشن پیدا ہوئے بڑی اچھی بات ہوگی لیکن یہ بیریکیڈز ہیں اس راستے میں لگے ہوئے ان کو کس طرح عبور کریں آگری سوال بیہان شہد صاحب آئی ٹی بیہان شہد صاحب آئی ٹی مزرشتہ کچھ دنوں سے ایک خبر آئی اور پی ٹی آئی نیس کی تربیر تھی کہ مسلمی ملون کو تحریک احساب کے بیٹ روڈ نہیں سے ادافتے ہو رہے ہیں حکومت کی تحریک سے اس سوالے سے کوئی تربیر یا تو ایسی چیز نہیں ہے آپ سمجھتے ہیں اس میں کچھ صداقت ہے دیکھیں پی ٹی آئی میں جو ان کی قیادت ہے اگر آپ ان پر نظر دھوڑائیں آپ کو ایک بھی شخص نہیں ملے گا جو پہلے کسی نہ کسی پارٹی میں رہا نہیں یا اس نے زندگی میں وفاداری نہ چینج کی تو اس لیے اگر ان کا کوئی لیڈر جو ہے وہ ہم سے رابطہ کرتا ہے جو اپنی تقاریر میں وہ بار بار جو ٹون استعمال کرتے ہیں وہ ان لوگوں کو ساتھ رکھنے کے لیے بھی جو ہے نا وہ دلاسہ دیتے ہیں یہ ذرا تھوڑا سا وقت گزر لیں دیں آپ دیکھیں کس طرح تتر بتر ہوتے ہیں ان کے اردگر جو لوگ بہت سے لوگ تو الڑی غیب ہو گئے ہیں ذرا غور کریں کون کون سے چیرے آپ کو نظر نہیں آتے ان کی کیبنٹ کے لوگ آپ کو نظر نہیں آتے اور ایک نے کتنے فیکشن بنیں گے ان کے جس طرح جو ہے جائداتیں بڑھتی ہیں اس طرح پی ٹی آئی بڑھے گی خواہد صاحب خواہد صاحب خواہد صاحب خواہد صاحب خواہد صاحب ایدر صاحب میں آج ہونا میں جو تو آٹمل دیکھا ہوں خواہد صاحب خواہد صاحب خواہد صاحب بڑا اچھا رسوان سار لوگ جو ہے اس ابتلاع کے وقت میں جو ہے اپنی اپنے بھائیوں کی جو سوہ تین ساڑھے تین کروڑ لوگ جو ہیں ان کی مدد کر رہے ہیں اگر اس وقت جو ہے اگر کوئی شخص جو ہے یا کوئی سیاستدان جو مدد نہیں کر رہا یا اس ایفرٹ میں شمار نہیں ہو رہا اور وہ امران خان ہے جو بھی اور ٹیلی فون پر کیمپین چلا رہا ہے اگر ان کے کوئی صاحب کتاب بھی رکھنا چاہیے وہ فورن فنڈنگ کیس کو نیا نہ بن جائے یہ سلاف فنڈنگ کیس نہ بن جائے تو اس لیے جو ہے یہ چیز جو ہے میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ مدد کرے گا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آپ خلوص کے ساتھ جو ہے جو اگر ساری قوم مل کے جو ہے اپنے بھائیوں کی اپنی بہنوں کی اپنے بچوں کی جو اس وقت سلاف میں گھرے ہوئے ہم کی مدد کرے تو پھر اگر ہم مدد کریں گے ہم انیشیٹر لیں گے تو دنیا بھی مدد کرے گی اور سب سے بڑی مدد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مدد و نصر جو ہے آپ کو اویلیبل ہوگی تینکو جی بہت شکریہ